بسم اللہ الرحمن الرحیم رائٹنگ ٹاسٹو کو لے کر کیونکہ زیادہ تر لوگ کہیں نہ کہیں فسے ہوتے ہیں پانچ پانچ شہرے پانچ سے لے کر چھے شہرے پانچ شہرے پانچ کے درمیان اور انہیں اگر ساتھ یہ ساتھ سے زیادہ بینٹس جائی ہوتے ہیں تو وہ اس کو اس طرح سے نہیں کر پاتے آج میں آپ کو ایسے رائٹنگ کا فارمیٹ اور اس کے جو جزیات ہیں اس کے جو پوائنٹس ہیں جو اس میں ضروری اجزاء ہیں ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھے گا کہ چھے سے کوئی سات کے قریب ٹائپس کے ایسے ہیں جو کہ آئیٹس میں آتے ہیں سیون ٹائپس آف ایسے اب وہ جو سات قسم کے ایسے آتے ہیں ساتوں کے ساتوں قسم کے ایسے میں جو پیراغرافز لکھنے چاہیے اور لکھے جاتے ہیں وہ چار ہوتے ہیں ایک دو ہے جس میں شاید پانچ ہو جائے نہیں تو چار پیراغرافز ہوتے ہیں کتنے پیراغرافز ہوتے ہیں چار یعنی آپ کسی بھی ٹائپ کے اوپر دکھنے جائیں گے تو آپ کو کتنے پیراغرافز لکھنے ہیں چار پیراغرافز لکھنے ہیں پہلا پیراغراف جو آپ کا ہوتا ہے وہ انٹرڈکشن کا پیراغراف ہوتا ہے پہلا پیراغراف آپ کا کسی اس کا ہوتا ہے جناب انٹرڈکشن کا پیراغراف ہوتا ہے اور جو دوسرا پیراغراف ہوتا ہے وہ باڈی ون کا پیراغراف ہوتا ہے پہلا انٹرڈکشن کا دوسرا باڈی ون کا اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ باڈی ٹو کا پیرگراف ہوتا ہے تیسرا پیرگراف باڈی ٹو کا ہوتا ہے پہلا انٹرڈکشن دوسرا باڈی ون تیسرا باڈی ٹو اور جو چوتھا اور آخری پیرگراف ہوتا ہے وہ کنکلوجن کا پیرگراف ہوتا ہے تو اس طرح سے ٹوٹل یہ فور پیرگراف ہوتے ہیں جو کہ آئیلڈز کے ایکیڈیمک رائٹنگ ٹاسک کے لیے جنرل ٹریننگ کے حوالے سے جب آپ رائٹنگ ٹاسک ٹو کرتے ہیں تو آپ کو اتنے ہی پیرگراف لکھنے چاہیے چار پیرگراف انٹرڈکشن باڈی ون باڈی ٹو اور باڈی ٹری نہیں اس صورت میں باڈی ٹری ہوتا ہے جب ایک ایکسٹرا آپشنل کوئی کیسز ہوتے ہیں وہ میں جب آپ کو ظاہر اس ٹائپ کا ایسے بتاؤں گا تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا اس کے بعد لاست آپ کا جو پیرگراف ہے چوتھا پیرگراف وہ آپ کا کنکلوجن کو ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی پیرگراف میں ہمیں کیا چیزیں لکھنی ہوتی ہیں کس طرح سے لکھنا ہوتا ہے انٹرڈکشن میں کیا چیزیں لکھنی ہوتی ہیں اور کنکلوجن میں کیا چیزیں لکھنی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر میں نے کوئی اکیس پوائنٹس بنائے ہیں جو میں آپ کی خدمت پر بیش کروں گا اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے وہ بھی میں آپ کو ارز کیے دیتا ہوں جو آپ کا انٹرڈکشن ہے ہاں ضرور آپ اپنی نوٹ بک وغیرہ اٹھا لیجئے اور اس کو پھر آپ اس حساب سے ضرور نوٹ کرنے اور لکھنے کی کوشش کیجئے گا جو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں آپ اپنی نوٹ بک اٹھائیے پینسل اٹھائیے اور زبزرہ لکھنا شروع کیجئے گا جو آپ کا انٹرڈکشن ہوتا ہے آپ کے انٹرڈکشن میں چار چیزیں ہوتی ہیں آپ کے انٹرڈکشن میں کیا ہوتی ہیں جناب چار چیزیں ہوتی ہیں چونکہ آپ کا انٹرڈکشن سوال سے نکل کر آتا ہے سوال جو ہوتا ہے اس کے two parts ہوتا ہے آپ کا جو بھی کوشش سنائے گا آئیٹس میں اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ ہوتا ہے given اور ایک ہوتا ہے asked ایک جناب کیا ہوتا ہے given کا اور ایک ہوتا ہے asked کا یہ جو given والا ہوتا ہے given والے حصے سے آپ اپنے introduction کے پہلے دو حصے مکمل کرتے ہیں اور جو asked part ہوتا ہے اس سے آپ اپنے introduction کے دوسرے دو حصے مکمل کرتے ہیں اب ذر اس کو دھیان سے سنیے گا مثال کے طور پر آپ کا سوال آپ کے سامنے آیا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بسند کے بہت سے فائدے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بسند کے زیادہ تر نقصانات ہیں تو آپ ان دونوں آر 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 کو ڈسکس کیجئے اور اپنی رائے بھی دیجئے تو جب اس نے کہا کہ بسند یہ جو یہ والے حصہ تھا given بالے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ بسند کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے بسند کے کافی سارے فائدے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بسند کے نقصانات ہیں اب وہاں پر کچھ اور یہاں پر بھی کچھ یہ دونوں لوگ کیا کہہ رہے ہیں ایک نقصان کی بات کر رہے ہیں ایک فائدے کی بات کر رہے ہیں اب یہاں تک کا جو ٹکڑا ہے یہ given part ہے اس given part سے introduction کے پہلے دو parts بنتے ہیں اور وہ جو پہلے دو parts ہیں اس میں number one آپ کا آتا ہے background number one آپ کا کیا آتا ہے background اور number two آپ کا آتا ہے background کا جو فوراں بعد آپ کا آتا ہے وہ ہوتا ہے rephrase اور rephrase کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی کہی ہوئی بات کو اپنے لفظوں میں کیسے کہنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں rephrase کرنا background اور rephrase کہاں سے لکھتے ہیں given parts اس کے بعد ہے asked part تو اس میں asked part کیا تھا کہ آپ دونوں آرہا کو ڈسکس کریں دونوں opinions کو ڈسکس کریں اور پھر اپنی رائے دیں تو جہاں یہ کہا گیا کہ آپ دونوں کو ڈسکس کریں اور اپنی رائے دیں تو اس والے ٹھکڑے سے آپ بناتے ہیں thesis statement اور outline آپ کیا بناتے ہیں جنب thesis statement اور outline تو آپ کے introduction کے اندر چار چیزیں ہوتی ہیں پہلے آپ کا background ہوتا ہے پھر آپ کا rephrase ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا thesis statement ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جا کا جناب آپ کا outline ہوتا ہے تو یہ چار چیزیں ضروری ہیں ایک introduction لکھنے کے لیے اور یہ چاروں کے چاروں چیزیں introduction جب آپ لکھنے جاتے ہیں تو آپ کے سوال کے کون کون سے حصوں سے آتی ہے وہ میں نے آپ کے خدمت میں پیش کر دی ہے یعنی جو آپ کا given part ہے given part میں سے کیا ہوگا آپ کا کیا جا کر نکلے گا background اور thesis statement background اور rephrase اور جو آپ کا given part ہے asked part ہے اس سے کیا نکل کرائے گا آپ کا جی ہاں thesis statement اور outline اب جناب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کس کی طرف اپنے body one کی طرف اب آپ نے جب دو آرہ پیش کی تو اس میں سے ایک رائے جو مثلا فائدے والی رائے ہیں یا نقصان والی رائے ہیں جو بھی ایک رائے ہیں وہ آپ کے body one پہلے paragraph میں آئے گی پھر آپ کی جو دوسری رائے ہے وہ body two دوسرے paragraph میں آئے گی ایسا ہی ہے نا جناب تو جو body one ہے تو body one جب آپ شروع کریں گے تو اس کی جو پہلا پہلا sentence ہوتا ہے اس کو ہم کہتے topic sentence پہلا sentence کیا ہوتا ہے جناب topic sentence topic sentence کے فوراں بعد جو sentence آپ لاتے ہیں وہ main idea کا ہوتا ہے اور main idea کے فوراں بعد آپ sporting detail لے کر آتے ہیں یعنی آپ نے topic sentence دیا topic sentence کے بعد آپ نے main idea دیا main idea کے بعد آپ نے sporting detail دی اور بہتر بات یہ ہے کہ آپ اپنے اس بات کو وہیں مکمل کرنا اگر چاہ رہے تو sporting detail کے فوراں بعد اب اپنا conclusion بھی لے آئے کہ آپ اپنے اسی point کو conclude کریں جب کر سکتے ہیں اور conclusion کے بعد پھر آپ نے ایک اور main idea دیا ابھی وہ پہلا body paragraph چلتا ہے جب آپ نے ایک اور main idea دیا تو اس main idea کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے آپ کے topic sentence کے ساتھ ہے جس طرح پہلے main idea کا تعلق آپ کے topic sentence کے ساتھ تھے تو اب یہ والا جو آپ کا main idea ہے اسی main idea کے پھر آپ نے sporting detail دینا ہے اور پھر اسے بھی آپ نے conclude کر دینا ہے topic sentence number one main idea number two sporting detail number three اور conclusion number four پھر main idea number five sporting detail number six اور conclusion number seven اب آپ ذرا اس پہ غور کیجئے تو یہ ساتھ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں اس paragraph کو لکھنے کے لئے ساتھ یہ ہو گئے چار ہم نے introduction میں کہے تھے تو یہ گیارہ ہو گئے اسی طرح سے اگر next paragraph آپ لکھنے جاتے ہیں تو وہ بھی بالکل اسی طرح سے لکھا جائے گا اس میں بھی یہی ساتھ چیزیں ہمیں چاہیے یعنی topic sentence چاہیے main idea چاہیے sporting detail چاہیے conclusion چاہیے پھر main idea پھر sporting detail پھر conclusion تو آپ اگر اس پہ غور کرے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں سات یہ سات وہ چودہ ہو گئے اور چودہ اور چار وہ آپ کے اٹھارہ ہو گئے اب یہ اٹھارہ چیزیں آپ تک آ چکی ہیں اب جو ہی آپ اس کو conclusion کی طرف لے کر جائیں گے تو conclusion کیا ہوتا ہے conclusion کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں conclusion کے اندر کیا ہوتا ہے جناب دو چیزیں پائی جاتی ہیں ایک تو آپ کیا کرتے ہیں اپنے conclusion میں اب summarize کر دیتے ہیں main ideas کو یہ اگر چار main ideas تھے تو آپ چاروں main ideas کو summarize کر دیں گے اپنے اس میں جا کر جو کہ پہلے ڈیڑھ دو ڈھائی لائن ہیں اور summarize کرنے کے بعد جو دوسری requirement ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو آپ نے thesis statement لکھا تھا آپ اسی اپنے thesis statement کو کیا کریں گے اسی اپنے thesis statement کو پھر سے ری فریز کر کے conclusion میں آپ conclude کر دیں گے یہ بھی اس پوائنٹ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جب آپ کوئی بھی academic یا general training کا task to writing task to آپ attempt کرنے جا رہے ہوتے ہیں sometimes یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دو paragraphs میں نے آپ کو بتایا تھے body کے اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی main idea دینا ہے یعنی ایک topic sentence کے بعد آپ نے ایک ہی main idea دیا اور اسی کی sporting detail لے کر اس کو آپ نے conclude کر دیا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ دوسرا paragraph بھی بالکل اس کے مطابق لکھ سکتے ہیں پھر یہ ہے کے دونوں paragraph کے اندر وہ جو میں نے آپ سے حس کیا تھے کہ دو دو conclusions لگائیں اب وہ دو دو conclusions لگانے کے علاوہ آپ ایک conclusion سے بھی کام لے سکتے ہیں میں آج آپ کے ساتھ جو کہ کافی سارے یہ technical بات ہو گئی جو کہ یہ میں نے ویڈیو بنائی ہی technical grounds پر ہے کہ لوگ اس کو اس طرح سے سکھ اور سمجھ سکے جو آئیلڈز کے لوگ ہیں اور یہ آئیلڈز کے تقریب ان کو چھے سے نو میرے لیکچرز ہوں گے جو رائٹنگ ٹاسک کے اوپر ہیں میں خیال میں نو کے قریب ہو جائیں گے یہ جو رائٹنگ ٹاسک کے اوپر لیکچرز ہیں تو آپ نے ان کو اسی ترتیب سے سننے اور سمجھنے کے کوشش کی ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ اگر اس کے مطابق لکھتے ہیں جو میں نے آپ سے ارس کیا ہے تو آپ کا task response اور cohesion and coherence والا area جو ہے وہ بڑی آسانی بھی نہیں دی جا سکتی ہوتی مجھے تو یہ والا information بھی لگ رہی تھی کہ مجھے تین چار لیکچرز میں دینی چاہیے تھی لیکن پھر بھی جو concern ہیں اگر وہ اسے بار بار دھیان سے سنیں گے اپنی نوٹ بک سامنے رکھ کے اس میں سے points بنائیں گے اور نوٹ کرتے جائیں گے تو انہیں اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی خود آپ کو آپ کے required bands عطا فرمائے آمین سمم آمین میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا دھیان سے سننے کا ڈھیر سارا شکریہ ہاں طرز اختلاف عرائے کا خیال رکھئے گے اختلاف عرائے کا تو آپ ہاتھ رکھتے گے